موسیقی مسیح یسو کے جلالی اور بابرکت نام ناظرین میں آپ کا ہو سلیم اقبال پرائیڈ آف دی نیشن فروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج ہمارے ساتھ تارک وارس موجود ہیں جو ایف جی وائیویل کالیج کے وائس پرینسپل ہیں وہاں پر اپنی خدمات سارا انجام دے رہے ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں کامیابی ہیں کیسے حاصل کی اور وہ نون جانوں کو کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو آئیے آپ کی ملاقات تارک وارس موجود ہیں تارک صاحب پرائیڈ آف دی نیشن پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آپ سے تفصیلی گفتگو کریں آپ ہمارے ناظرین کو فرانس کا کالونی کچھی بادی جو ہے اس سے امریکہ تک اور انگلینڈ تک کا جو سفر ہے زندگی کے ابتدائی ہے اور اس کے بارے میں ابتدائیے گا ہمارے ناظرین کو تینکیو سب سے پہلے تو میں آپ کو سلیم اقبال صاحب اور آئیزک ٹی وی کو اپریشیئٹ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے نو جوانوں کو انسپائر کرنے کے لیے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے پرائیڈ آف دی نیشن پروگرام چلایا ہے اور یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹیو ہے اور میں اس پہ آپ کو کانگریجولیٹ کرنا چاہتا ہوں اور ویل ڈن کہنا چاہتا ہوں میرا اسلام آباد کی ایک کچھی عبادی سے جو ہے امریکہ تک کا سفر اور پھر اس کے بعد ایف سی اے بائیول کالیج میں بطور وائس پرنسپل خدمت کرنا خداون کے فضل کی داستان ہے میری پیدائش فروری 1983 میں اسلام آباد کی ایک کچھی عبادی جس کا نام ہے فرانس کالونی وہاں ہوئی فرانس کالونی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے اس کے نزدیک ایک فرانس ایمبیسی تھی اس وقت اور یہ ایک ایسا غریب اور پسماندہ علاقہ تھا جہاں پر پنجاب کے مختلف دہاتوں سے مثلا ناروال، سیالکورٹ اور اس طرح کے جو علاقوں میں جو دہات پائے جاتے ہیں وہاں سے لوگ ہجرت کر کے اسلام آباد گئے انیس سو ستر انیس سو اسی کی دہائی میں اور وہاں پر بطور خاک روپ سویپر انہوں نے کام شروع کیا یہ بنیادی طور پر سویپر کمیونٹی کی ایک کچھی عبادی ہے میرے والد صاحب جن کا نام وارث مسیح ہے اور میری والدہ رشیدہ بی بی وہ دونوں بھی انہوں نے جتنی زندگی پر کام کیا وہ بطور کلینرز، بطور خاک روپ کیا لیکن ان کے دل میں ایک بڑی مصبوط خواہش تھی کہ وہ مجھے اور میرے بہن بھائیوں کو تعلیم دیں اسی مقصد کی خاطر انہوں نے اس علاقے میں ایک پرائمری سکول تھا مجھے وہاں بھیجا وہاں میں نے پانچویں جماعت تک تعلیم حاصل کی سکول نمبر تئیس اس کو کہا جاتا تھا اس زمانے میں پھر وہاں سے میں نے جو ہے میٹرک تک تعلیم اسلام آباد میں ایف سکس ٹو سیکٹر میں جو ہے ایک سکول ہے سکول نمبر آٹھ وہاں سے حاصل کی اور اس کے بعد پھر میں نے اسلام آباد موڈل کالیج فر بوائز آئی ایم سی بی سے ایف ایسی کی اس سارے عرصے میں انپڑ اور غریب ہونے کے باوجود میرے والدین نے مجھے حمد دی تحریک دی اور میری حوصلہ فضائی کی اور جس طور سے بھی وہ میری مدد کر سکتے تھے مالی طور پر میری مدد بھی کی اس سفر میں خداوند یسو مسیح کو ٹین ایج کے شروع ہی میں جان لینا میرے لیے بڑے ہی حوصلے امید اور تقویت کا باعث بنا مجھے تیرہ سال کی عمر میں جب میں نے مسیح کو قبول کیا تو مجھے اپنی زندگی کا مقصد مل گیا کہ خدا چاہتا ہے کہ میں اس کے پیچھے چلوں اور تعلیم حاصل کروں اور ملک پاکستان میں اس کی خدمت کروں تو میٹرک کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا فسی کی پھر بی کام کیا بیچلر آف کامرس کیا پنجاب کالیج آف کامرس سے پی سی سی سے اور اس کے بعد پھر میں نے میس کمیونیکیشن میں ایم ایسی کی ماسٹرز کیا آپ کی فیلڈ میں اس وقت میرا خیال تھا شاید خداوند کی یہ مرضی ہے کہ میں صحافت کی دنیا میں قدم رکھوں لیکن خداوند کا ارادہ فرق تھا میں نے او ایم جوائن کی دوہزار تین میں اور چار سال تک ان کے ساتھ مبشرانہ خدمت کی اور ساتھ ہی بطور آفیس مینجر بھی کام کیا طرق صاحب اب یہ بتائیے گا کہ جب آپ سٹیڈی کر رہے تھے آپ نے بتایا کہ آپ کے پیرنٹس جو تھے وہ ایزا خاکروپ کام کرتے تھے تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا تھا کیونکہ بہت غربت تھی آپ کے گھر میں آپ نے بتایا تو کیا مسائل تھے تب کامیابی کی جو سفر میں آڑے آ رہے تھے ایک غریب اور انپڑ خاندان میں پروش پانے والے بچے کو ایک جو بڑا مسئلہ رہتا ہے ہمارے معاشرے میں وہ پہچان کا مسئلہ ہوتا ہے آپ پاکستان میں جب بچوں کو سکول بھیجتے ہیں یا وہ بڑے بھی ہو جائیں اور کالیج بھیجتے ہیں عام طور پر لوگ دو سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں اور دوسرا سوال ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں اب میرے والد صاحب تو ایک جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا اور مجھے اس بات پر فخر ہے خداون کے فضل سے شرمندگی نہیں ایک مہنتی سویپر تھے میری نظر میں ایک مہنتی سویپر ایک کرپٹ پڑے لکھے شخص سے زیادہ بہتر ہے تو مجھے میرے والد صاحب سویپر تھے اور ہم کچھی عبادی میں رہتے تھے تو ٹین ایج کے زمانے میں ان دو سوالوں پر اکثر میں شرمندگی محسوس کرتا تھا اپنے باطن میں اور اس کے علاوہ جو دیگر عام مسائل ہیں مثلا مالی مشکلات ہیں جب میں نے ایف ایسی کی اور بی کام کرنا چاہتا تھا تو پیسے نہیں تھے میرے والد صاحب نے کسی سے کرزہ لیا اور اس زمانے میں آٹھ ہزار روپے فیز تھی یہ ٹو تھاؤزنڈ کی بات ہے اس وقت آٹھ ہزار روپے بہت زیادہ تھے اور خاص طور پر میرے جیسے غریب خاندان سے تعلق رکھنے والی فیملی کے لیے تو مالی مشکلات بھی تھی اور اس کے علاوہ ایسا محول اردگرد نہیں تھا جس سے زندگی میں آگے بڑھنے ایسے موڈلز ایسے نمونے میرے اردگرد نہیں تھے پڑے لکھے لوگوں کی مثالیں نہیں تھیں جن کو میں دیکھ کر آگے بڑھنے کے لیے انسپائرڈ فیل کرتا تو بھی ان مشکلات کے باوجود جو ہے خداون نے مجھ پر فضل کیا اور مجھے حمد ہارنے نہ دی اور میں اس میدان میں آگے بڑھتا چلا گیا تارک صاحب اب یہ بتائیے گا کہ جب آپ پڑ رہے تھے کچھی باتی چھوٹے سے گھر میں شاید لائک بھی نہ ہو زندگی کی باقی سہولیت بھی نہ ہو تو کیا آپ کے ذہن میں آتا تھا کیا سوچ ہوتی تھی آپ کی کہ کس طرح سے میں کامیاب ہو سکتا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے اس میں جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے گھر میں گیس نہیں تھی تو ہم اسلام آباد اگر آپ جائیں وہاں پر جنگلات بہت زیادہ ہیں تو ہم جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کر گھار آ کر وہ جلاتے ہمارے محلے میں بجلی بھی چھوڑی کی تھی تو اب سنیا ہے کہ وہاں کچھ گھروں میں بجلی کے میٹر لگے ہیں جہاں اور گیس کے بھی میٹر ہیں لیکن سب کے لئے نہیں ہے ابھی بھی کئی لوگ لکڑیاں جلاتے ہیں بجلی بھی شاید چوری کی استعمال کرتے ہیں تو یہ ان مسائل کا ہم نے بھی جو ہے وہ میں نے بھی سامنا جو ہے کیا لیکن جس بات نے میرے اندر سے امید کی شما کو بجنے نہ دیا وہ یہ تھی کہ آسمان کا خدا جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے وہ میرے ساتھ ہے میری زندگی کے لئے اس کا ایک مقصد ہے ایک منصوبہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں علم حاصل کروں آگے بڑھوں اور جو ہے اس کی خدمت کروں سو ایک یہ بات تھی دوسری بات یہ تھی کہ متعلیہ کے دوران میں نے کچھ لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں پڑھا جن سے مجھے بہت جو ہے تحریک ملی بہت جذبہ ملا مثلا میں نے پڑھا کہ امریکہ کے جو عظیم ترین صدور ہو گزرے ہیں ان میں ایک صدر تھا ابراہیم لنکن ابراہیم لنکن ابھی بہت چھوٹا ہی تھا کہ اس کی والدہ فوت ہو گئی اور اس کا باپ ایک کسان تھا لکڑی کا کام بھی کرتا تھا وہ اپنے باپ کے ساتھ اس میں مدد کرتا تھا اور ابراہیم لنکن کو صرف زندگی میں بارہ مہینے سکول جانے کا موقع میں لیکن وہ اس قدر لائق اور مہنتی تھا کہ اس ایک سال ہی میں اس نے پڑھنا لکھنا سیکھا اور پھر اس قدر مہنت کی خداون پر بھی فروسہ کیا اور ساتھ مہنت بھی کی کہ کئی سالوں کی جدوجہد کے بعد وہ بالاخر امریکہ کا صدر بن گیا اور امریکہ کی تاریخ کا ایک جو ہے نہایت لائق ترین اور کامیاب ترین صدر بن گیا اس سے مجھے یہ حوصلہ ملا کہ اگرچہ غربت ہے مالی تنگ دستی ہے یا دیگر مشکلات ہیں بعض لوگ ان کے پائز کچلے جاتے ہیں لیکن بہت سے انسانی تاریخ میں ایسے لوگ کو گزرے ہیں جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا سرک روح ہوئے اور زندگی میں کامیاب ہوئے تاریخ صاحب کیا ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ کچھی باتی سے امریکہ پرنگلنڈ بھی گئے شادی بھی اچھی ہوئی تو یہ سارے پراسس کے لیے کیا تغیدو کرنا پڑی آپ کو اس میں سب سے پہلی تو یہی بات ہے کہ میری زندگی پر یہ خدا کا فضل رہا ہے میں اس لائق نہیں تھا جس خدمت کے لیے اس نے مجھے چنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن باتوں نے میرے بڑی مدد کی ان میں ایک بات تھی کہ آپ کے سامنے جو گول ہے جو حدف ہے اس سے اپنی نظریں ادھر ادھر نہ کریں ایک کتاب لکھی گئی ایک رائٹر ہے سٹیفن کووی یہاں پر کئی نوجوان یہ شاید ٹی وی پر بیٹھے ہی پروگرام دیکھ رہے ہو نوٹ کر لیں وہ سٹیفن کووی نے کتاب لکھی سیون ہیبیٹس آف ہائیلی افیکٹیف بیپل انتہائی موشر یا انتہائی کام یا آپ لوگوں کی ساتھ عداد اس میں ایک بات وہ بیان کرتا ہے کیپ دا مین تھنگ دا مین تھنگ کہ آپ کی زندگی میں جو مین بات ہے اس کو مین بات ہی رکھیں یعنی اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں اور آپ کی ذمہ داری زندگی کی سٹیج پر تعلیم حاصل کرنا ہے چاہے آپ میٹرک کر رہے ہیں ایف ایسی کر رہے ہیں بیچلرز کر رہے ہیں ایم بی بی ایس کر رہے ہیں انجینرنگ کر رہے ہیں جو بھی فیلڈ آپ کی ہے تعلیمی اعتبار سے اس فیلڈ میں اپنے گول کو اچیو کرنے پر اپنی نظریں جمعی رکھیں کلام مقدس میں فلیپیوں کے خط میں پولوس رسول بھی فرماتے ہیں تیسرے باب میں کہ میں اپنے نشان کی طرف دوڑا چلا جاتا ہوں تو اپنی زندگی میں ایک نشان سیٹ کریں کہ میں نے کیا اچیو کرنا ہے تعلیم کے میدان میں یا اپنے کریئر میں اور پھر خود کو اس کے لیے وقف کرنے جب میں انگلنڈ گیا تو وہ ایک انگلیش کالیج تھا لندن سکول آف تھیالوجی تقریباً چار سال وہاں میں پڑھا پہلے میں نے وہاں سے بی آنرز کیا پھر میں نے ماسٹرز کیا تو شروع میں میں اتنا نروس تھا کہ مجھے ڈر تھا میں فیل ہو جاؤں گا لیکن خداوند نے فضل بکشا میں نے حمد نہ ہاری اور جو میرا گول تھا کہ میں نے یہاں سے اپنی ڈگری مکمل کرنی ہے میں اس گول کی جانب بڑھتا رہا اور آخر میں میں نے وہاں پر ٹاپ کیا اور مجھے سر ایرک ریچرڈسن ایکیڈیمک پرائز ملا اور میں پاکستان سے واحد سٹوڈنٹ تھا باقی زیادہ تر سٹوڈنٹس یا انگلنڈ سے تھے یا دوسرے ممالک سے تو خداوند کا شکر وہاں پر پاکستان کا بھی نام سر بلند ہوا اور مجھ نجیز کے وسیلے سے مسیح کے نام کو بھی جلال ملا لیکن اس میں یہ تھا خدا کے فضل کے ساتھ ساتھ اپنے گول سے اپنی نظریں سائٹ پر نہیں ہٹانی میرا گول تھا پی اے آنرز کی ڈگری مکمل کرنا تھیالوجی کے شعبے میں پھر ایک اور بات ہے کہ اپنی زندگی میں جو آپ کے بزرگ لوگ ہیں اور جنہوں نے زندگی کے مختلف شعبوں میں کچھ اچیف کیا ہے ان سے ملتے رہنا اور ان کی رہنمائی لینا کامیاب لوگوں کے ساتھ تعلقات جو بڑھانے ہیں ان سے کچھ سیکھنا ہے جی ہاں بالکل وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے ایوری پرسن ایز نون بائی ہیز کمپنی تو اگر آپ کی کمپنی آپ کی صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو زندگی میں سنجیدہ مہنتی اور وفادار رہے اپنے بلاوے یا اپنے مقصد کے ساتھ تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو اٹھنا بیٹھنا ہے وہ بھی جو ہے آپ کو درست راہ پر جو آپ کا گول ہے آپ کی جو راہ ہے اس سے ہٹنے سے بچائے رکھتا ہے پھر مشکل حالات میں ہمت نہ آتا ہے جب میں انگلینڈ میں سٹوڈنٹ تھا تو میرے پاس روپے پیسے بہت زیادہ نہیں تھے وہاں تو پاؤنڈز ہیں تو میں ہمت نہیں میں نے ہاری خداوند کے فضل سے میں ایک پارٹ ٹائم جوب ساتھ کرتا تھا گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی جوب کرنا لیکن ساتھ یہ ذہن میں تھا کہ یہ جوب میں اپنی تعلیمی ڈگری مکمل کرنے کے لیے کرنا میں نے سترہ سال کی عمر سے ٹیوشنز پڑھانا اور ساتھ پڑھنا شروع کر دیا تھا میں نے جب بی قوم کیا آدھی فیس میں نے ٹیوشنیں پڑھا کر ادا کی آدھی میرے والدین نے ادا کی اسی طرح سے جب میں نے میس کمیونکیشن میں میسی کی تب بھی میں ساتھ کام کر رہا تھا بعض اوقات نوجوان بچے بچیاں سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف فل ٹائم والدین پے کریں انہیں زندگی میں کچھ اور نہ کرنا پڑے تب ہی اچھا پڑھ سکتے ہیں شاید کچھ صورتحال میں ایسا ہی ہے لیکن کئی دفعہ زندگی تقاضہ کرتی ہے کہ آپ کام کریں ساتھ پڑھیں لیکن اہم بات ہے کہ حمد نہ ہاریں اور اس تعلق سے میرے ذہن میں آپ نے یہ سوال پوچھا ہے تو ایک بات آگئی ایک سویس رائٹر ہے پال ٹرنیر انہوں نے ایک کتاب لکھی دنیا کی تاریخ میں گزرے ہوئے کامیاب ترین لوگوں کے بارے میں اس کتاب میں انہوں نے انسانی تاریخ کے تین سو لیڈروں کی زندگی کا جائزہ پیش کیا اور انہوں نے نوٹ کیا کہ یہ جو تین سو کامیاب ترین لیڈرز انسانی تاریخ میں ہو گزرے ہیں ان میں زیادہ تر یا تو یتیم تھے یا والد فوت ہو چکا تھا یا والدہ فوت ہو چکی تھی یا وہ ایسے حالات میں پلے بڑھے جو یتیموں کے ہوتے ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ تین سو لوگ جن میں جو ہیں الیکسانڈر دا گریڈ سکندر اعظم شامل ہیں جن میں یسوال مسیح شامل ہیں جن میں ابراہیم لنکن شامل ہیں اور کئی اور ایسے لوگ شامل ہیں انہوں نے اپنے اپنی زندگی میں موجود مشکل حالات کو خود پر قابو پانے کی بجائے ان حالات پر قابو پا لیا سو ہم نے حالات کا غلام نہیں ہونا بلکہ حالات کو اپنے اعظم اور ارادے کے تابع کرنا ہے اور خدا پر بروسہ رکھنا ہے اور دعا کے وسیلے سے اور اس کے کلام بائبل کے وسیلے سے اس سے قوت اور رہنمائی مانگنی ہے طاق صاحب آج ہمارے نوجوان تعلیمی یافتہ تو ہیں لیکن تربیت یافتہ کیا وجہ اس کی کوئی سلوشن اس کا دے بڑا اچھا سوال ہے تعلیم یافتہ ہیں تربیت یافتہ نہیں ہیں ایڈیوکیشن کی فیلڈ میں دو تھیریز ہیں اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد ہے لوگوں کو نوکری کرنے کے لیے ٹرین کرنا دوسرا نظریہ یہ ہے کہ تعلیم کا مقصد ہے کردار کی تشکیل میرے خیال میں تعلیم کے یہ دونوں مقاصد ہیں تعلیم کے ذریعے سے آپ صرف کسی کو ڈاکٹر، انجینئر یا بینکر ہی نہیں بناتے بلکہ ساتھ ساتھ ان کے کردار کی تشکیل بھی کرتے ہیں زندگی جینے کا طریقہ بھی تو بتانا ہے ہاں جی بلکل زندگی محصر اور وفاداری اور دیانتداری کے ساتھ گزارنے کا طریقہ بھی سکھانا ہے بلکل ٹھیکہ آپ نے اب اس میں کئی دفعہ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نوجوان تعلیم یافتا ہے لیکن اس کو گھر میں یا اس کے گرد و نواہ میں جس کمیونٹی یا محلے میں وہ رہتا تھا وہاں سے تربیت نہیں مل سکی تو یہ اس کا سبب ہو سکتا ہے اگر کوئی مسیح نوجوان ہیں تو کلیسیہ سے دوری چرچ نہ جانا کلام نہ سیکھنا خداوند کے ساتھ نئے سرے سے پیدا ہو کر شخصی طور پر اور اس کے ساتھ رشتے میں قائم نہ ہونا اس کے باعث تربیت کی کمی ہے میں سمجھنا تارک صاحب کہ تھوڑی ان کو تعلیمی مغروری بھی ہوتی ہے کہ شاید ہم یہ فلان ڈگری کر رہے ہیں فلان کر رہے ہیں لیکن ان کا جو بہیوئر ہے ان کا اٹیچیوٹ بلکل خلاف ہوتا ہے حالات اور لوگوں کے ہاں بعض اوقات خاص طور پر غریب بیک گراؤنڈ سے کئی دفعہ جب نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تعلیم پا جاتے ہیں تو ان میں ایک ایسا تکبر یا گمنڈ آنے کا خطرہ ہوتا ہے جو ان کے لئے اور ان کے اردگرد رہنے والے لوگوں کے لئے حوصلہ شکنی کا یا تعلقات کو خراب کرنے کا سبب بنتا ہے لیکن بائبل میں لکھا ہے ایک طرف لکھا ہے کہ اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے لیکن ایک جگہ لکھا ہے کہ علم غرور پیدا کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جو ہماری زندگیوں میں خدا کے روح کی رہنمائی اور قوت کے بغیر آتا ہے اور صرف ہماری اپنی انسانی کوششوں کا پھل ہے اور جس کو حاصل کرنے میں ہم نے خدا پر بھروسہ نہیں کیا وہ غرور کا باعث بنتا ہے اور جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ صرف میں نے اپنی طاقت سے کر لیا یاد رکھیں ہم انسان ہیں لیکن ہمیں آسمان سے جو خدا کی قوت ہے وہ بھی چاہیے اور ساتھ محنت بھی کرنی ہے دونوں چیزیں ہیں تو تربیت یافتہ نہ ہونا اور تعلیم یافتہ ہونا اس میں کلیسیا سے دوری ہو سکتی ہے لیکن اس میں انفورچنیٹلی میں خود بھی ایک ٹیچر ہوں بعض اوقات لیڈرز یا ٹیچرز کی طرف سے اچھا نمونہ نہ ملنا بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے جب میں ایک بائبل ٹیچر کے طور پر ایف جی اے بائبل کالیج میں لیکچرز دیتا ہوں تو سٹوڈنٹس صرف میرے مو سے نکلنے والے الفاظ اور نظریات نہیں سنتے بلکہ وہ میرے کردار اور میرے رویے کو بھی دیکھتے ہیں اور اگر میرے رویے میں تکبر ہے میرے رویے میں گمند ہے شیخی ہے دوسروں کو حکارت کی نظر سے دیکھنا ہے دوسروں کی رسپیکٹ نہیں کرنا ہے تو یہ فطری بات ہے کہ میرے سٹوڈنٹس وہ باتیں مجھ سے سیکھ کر جائیں گے بعد میں کیا ہوگا ان کے پاس ڈگری ہے تعلیم ہے علم ہے لیکن تربیت نہیں ہے سو ہم جو کرسچن لیڈرز ہیں چاہے ہم چرچ میں ہیں بائبل کالوجیز یا سیمنریوں میں ہیں یا وقالت کے شعبے میں ہیں ٹیب کے شعبے میں میڈیکل فیلڈ میں ہیں کسی بھی فیلڈ میں ہیں ہم نے صرف جو ہے اپنی پروفیشنل کوالیفیکیشنز ہی سے نوجوانوں کو انسپائر نہیں کرنا بلکہ ہمارے کردار میں انہیں ایک تربیت یافتہ اور جو ہے مسیح کی مانند حلیم اور با کردار شخصیت بھی ہم میں انہیں نظر آنی چاہیے طرق صاحب جب تائیے گا کہ کام جاب لوگ آخر کیا کرتے ہیں کہ وہ کام جاب ہو جاتی ہیں یہ بڑا اچھا سوال ہے اور بطور مسیحی اماندار اور مسیحی خادم میں اس سوال کا جواب بائبل کی روشنی میں اور زندگی کے تجربات کو سامنے رکھ کر دینا چاہوں گا سب سے پہلی بات ہے خدا پر بھروسہ رکھنا اور اس کی مرضی کو پورا کرنا اول ترجی جو ہے اپنی زندگی میں خدا کو دینا ہے جی ہاں کیونکہ جب آپ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی کے مقصد کا پتا چل جاتا ہے ایک کتاب ہے اس کا اردو میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے یہ مسیح شادخانہ چھتیس فیروز پر روڈ لاہور سے مل بھی سکتی ہے ریک وارن ایک امریکہ کے پاس بان ہے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے با مقصد زندگی دا پرپس ڈریون لائف اور اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا اس دنیا میں جو اولی مقصد ہے وہ ہے خدا کو جاننا اور اس کی مرضی کو پورا کرنا اور جب کوئی شخص یہ دریافت کر لے کہ وہ خدا جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے ستاروں کا سیاروں کا سورج کا چاند کا دریاؤں سمندروں وادیوں کا پربتوں کا اتنا عظیم خدا جو لا محدود ہے جو حی القیوم ہے جو شاہ عظیم ہے وہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے اور اس کے پاس میری زندگی کے لیے ایک منصوبہ ہے مقصد ہے سو یہ جو احساس اور قائلیت ہوتی ہے خدا کو جاننے اور اس کے پیچھے چلنے کی اور اس بات کا پکا یقین ہونا اس کے پاس میرے لیے منصوبہ ہے یہ آپ کو طفانوں میں آندھیوں میں مشکلات میں سختیوں میں قائم رکھ دیا یہاں پر ٹیموتھیس کے نام جو پہلا خط ہے پولوس رسول کا اس کا چوتھا باب اور اس کی بارمی آیت میں بھی مقدر پولوس رسول اس نوجوان خادم ٹیموتھیس سے کہتے ہیں کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیسگی میں نمونہ بن پڑھنے اور نصیت کرنے اور تعلیم دینے کی طرف متوجہ رہے سو خداون کا کلام خدا کی مرضی ہے کہ نوجوان اس کی بجائے کہ لوگ ان کو حقیر جانے ان کے لوگوں کے سامنے نمونہ بنے بھی یا موڈل اور تعلیم اور ترقی کی طرف متوجہ ہوں سو خدا کی مرضی کو جاننا اور اس کو پورا کرنا پھر اپنی زندگی میں ایک گول سیٹ چاہتی ہوں انجینئر بننا چاہتا ہوں میں میڈیا میں جانا چاہتی ہوں ایم ایسی کرنا چاہتی ہوں میس کمیونکیشن میں میں نے سی ایسیس کرنا ہے یا میں نے جو ہے تیولوجیکل سٹڈیز میں ایم ڈی اور پھر ایم ٹی ایچ کرنا ہے ایک گول سیٹ کر لیں کیونکہ زندگی میں جو لوگ گول نہیں سیٹ کرتے حدف اپنے سامنے ایک قائم نہیں کرتے ان کی کوئی راہ نہیں ہوتی ان کی کوئی منزل بھی نہیں ہوتی دیکھیں اگر میں نے یہاں سے اسلام آباد کا سفر کرنا ہے تو میں جانے میرا گول کلیر ہے کہ میں اسلام آباد جانا ہے تو میں اسلام آباد جانے والی بس پر بیٹھ ہوں لیکن اگر میرے سامنے کوئی حدف ہی نہیں ہے کوئی حدف نہیں کوئی منزل نہیں ہے تو مجھے چاہے کوئی پشاور لے جائے کراچی لے جائے جہاں بھی لے جائے تو اس طرح کے لوگ بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا بچہ جو امیسی کرنے کے پولیس میں ایسے بھرتیوہ ہو جب اس نے ڈاکٹر بننے کے لئے تعلیم حاصل کی ہوتی اپنی صلاحیتوں کا بھی معلوم نہیں ہوتا نوجوان کو تو یہ چیزیں بھی جاننا بھی بہت ضروری ہے کام جابی کے لئے جی ہاں بلکل اس لئے آپ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی گول سیٹ کیا ہے تو کیا وہ گول ریالیسٹک ہے حقیقت پسندانہ گول ہے اور یہ جو ہے یقیناً بہت ضروری ہے اور یہ جو آپ نے بات کی کہ ایک بچے نے اگر ایسی کیا ہے بعد میں وہ پولیس میں چلا گیا ہے بعض اوقات تو یہ بے روزگاری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کریئر کانسلنگ نہیں ملی کریئر کی اڈوائس نہیں ملی کہ میں نے جس پروفیشن میں جانا ہے اس سے متلقہ کون سی تعلیم ہے جو میں نے حاصل کرنی ہے اس سے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے گول سیٹ کرنے کے ساتھ زندگی میں ہمارے اردگرد جو قابل لوگ ہیں ان کی نصیحت حاصل کرنا ایڈوائس لینا جب ہم ٹینیجرز ہوتے ہیں یا ایون ارلی ٹوانٹیز میں بھی تو ایک عجیب سا گھمان سا ہو جاتا میں کیوں کسی سے پوچھ ہوں لیکن کلام مقدس میں بھی لکھا ہے صلاح کاروں کی کسرت میں سلامتی ہے جب میں انگلنڈ پڑھنے کے لیے گیا لندن سکول آف تیالوجی میں تو مجھے ایک بزرگ دوست تھے جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا میرے خیال میں ایک دو اور جگہ تھی لیکن خدا نے اس بزرگ دوست کے ذریعے مجھے یہ نصیت کی کہ آپ وہاں جاؤ سو آپ سے زیادہ جو تجربہ کار لوگ ہیں چرچ میں خاندان میں آپ کے سکول کالج میں یا آپ کے لیکسر دوسروں سے ایڈوائس لیں اب ضروری تجربہ کار لوگوں کی نصیحت بڑا قیمتی سرمایہ ہماری زندگی میں بن سکتی ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اہم نہیں ہیں کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے لیکن کامیابی کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں تو یہ چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں بعض وقت ہم وسائل کی تنگی کا رونا روتے رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کئی پوتے پتھریلی زمین میں بھی اگاتے ہیں چٹانوں میں سے اگاتے ہیں اور بنجر زمین میں فصل ہو جاتی ہے وہ کیسے فصل ہوتی ہے جب عظم ہو جب ارادہ ہو جب آپ کے پاس ایک حدف ہے اور تو اس میں انہوں نے کہا کہ ویجن کیا ہوتا رویا کیا ہے کامیاب ہونے کے لئے زندگی میں ایک ویجن ہونا بہت عام ہے تو وہاں پر ایک لیڈر نے جن کا نام تھا جارج ورور انہوں نے کہا ویجن یا رویا اس چیز کو کہتے ہیں جس کی خاطر انسان خود کو بھی قربان کر دینے کی تھی آپ دیکھیں انسانی تاریخ میں وہ لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے گول سیٹ کیا اور پھر ان کے سامنے ایک ویجن تھا قائد عظم محمد علی جنہ پاکستان بنایا جائے سات سال کی جد و جہد کے بعد پاکستان انہوں نے حاصل کیا اسی طرح سے جو ہے ایک بیسویں صدی کے آغاز میں امریکہ میں دو بھائی ہو گزرے ہیں جن کا نام تھا رائٹ برادرز انہوں نے ہوائی جہاز اجاد کیا تو جب وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ ہم کوئی ایسی مشین بنانا چاہتے ہیں جو آسمان پر پرندوں کی مانت اڑ سوچ خواب بڑا ہوتا ہے لوگ جب آپ کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو اسی ریجیکشن کو بیس بنا کر ہی آگے بڑھتے ہیں کیونکہ میں سمجھ کہ ریجیکشن بھی وہی ہے جس کو لوگ کہہ دیں کہ یہ نہیں سکتا اور پھر پوری طاقت سے اپنی اکل دنائی اور مینہ سے کر کے دکھا دیں جو کام ہاں جی اس میں جب بھی آپ نے گول سیٹ کیا ہے اور آپ کے سامنے ایک ویجن ہے جس کو چیف کرنا ہے تو ریجیکشن اور ڈسکریجمنٹ یعنی رد کیا جانا اور حوصلہ شکنی ہونا یہ چیزیں اس عمل کا حصہ ہیں کوئی کام یاب شخص دوسروں کی مخالفت یا حوصلہ شکنی کا سامنہ کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا ایکچولی کامیاب بننے کے لیے کیسے میں نے مخالفت اور حوصلہ شکنی کو فیس کرنا ہے یہ سیکھنا بہت ضروری ہے تھامس ایڈیسن جنہوں نے آپ یہ جو بلب ہے روشنی ہے یہ جو برکی آلہ ہے یہ ایجاد کیا انہوں نے بہت مرتبہ بہت مرتبہ کوشش کی کہ میں بٹن دباؤں اور اس بلب میں سے روشنی آجائے وہ روشنی نہیں آتی تھی ان کے ایک دوست نے کہا تھومس ایڈیسن اتنی مرتبہ کوشش کر لی اب چھوڑو یار لیکن تھومس ایڈیسن نے جواب دیا کہ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی مرتبہ میں نے کوشش کی ہے یہ روشن نہیں ہوگا ٹھیک ہے لیکن روشن ہونے کے لیے اس کو صرف ایک ہی مرتبہ کی ضرورت ہے تو ریجیکشن اور ڈسکریجمنٹ یا دوسروں کی طرف سے اپوزیشن کامیاب لوگ کیسے بنتے ہیں جب وہ ان حالات یا اس طرح کی سیچویشن کو فیس کرتے ہوئے ہمت نہیں ہارتے بلکہ اس کو اپنی اوپر جانے کی سیڑی کا ایک ڈنڈا بنا لیتے ہیں یہ ایک سٹیپنگ سٹون ہے کہ مجھے کسی نے مخالفت کیا یا جو ہے ڈسکریج کیا اب میں نے اور آگے جانا میں نے اور آگے جانا سو یسو مسیح کی مثال آپ دیکھ رہے ہیں مسیح کے سامنے جو سلیب تھی ان کی منزل تھی اور وہ ایک دکھوں کا مقام تھا یسو مسیح کے لیے ان کو جو ہے ان کے دوست پترس نے انکار کر دیا اٹھائے اس مقام کلوری پر خود پہنچ گئے تو جب ہماری زندگی میں کلوری جیسے تجربات آئیں تو مخالفت کو آپ سیڑی کے اوپر والے دنڈے تک پہنچنے کے لیے بطور ایک دنڈا استعمال کریں کہ اوپر جانا ہے اور ویسے بھی انہی کی مخالفت کی جاتی ہے جو کچھ کار رہے ہوتے ہیں تارک صاحب آپ برونے ممالک میں تعلیم حاصل کر چکے رہ بھی چکے آپ ہمارے مسیح نوجوان ان کو یہ بتائیں کہ پاکستان میں رہ کے بھی ہم کامیاب ہو سکتے کیونکہ ہمارے نوجوان کو فاکس جو باہر کی طرف زیادہ ہے یہ بڑا ڈرین کا شکار ہے برین ڈرین کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی کمیونٹی کے جو آلہ ترین دماغ ہیں وہ لوگ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے ملک واپس نہیں آتے بہت سے پاکستانی مسیح نوجوان مختلف وجوہات کی بنا پر پاکستان سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن میں انہیں یہ چیلنج دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم یہ یاد رکھیں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے خدا نے ہمیں اس پاک دھرتی میں پیدا کیا تا کہ ہم اس ملک کی برکت ترقی اور خوشحالی کا وسیلہ بن سکیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم امریکہ یا برونے ملک جا کر تعلیم حاصل کر کے واپس آئیں اور اپنے ملک کی بھی خدمت کریں اور کرسچن کمیونٹی کو بھی مضبوط کریں پاکستانی کرسچن کمیونٹی میں ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے ہماری تاریخ ہے کہ پاکستانی کرسچن لوگ میڈیکل کے شعبہ میں بہت آگے تھے اب ہم پیچھے جا چکے ہیں کیوں اس لیے کہ ہمارے لائک ترین ڈاکٹرز نرسے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں اسی طرح سے ایڈوکیشن کا شعبہ تھا اس میں بھی تعلیمی داروں میں ہم بہت آگے تھے لیکن اہم اس میں خاطر خاطر ترقی نہیں کر پا رہے ان حالات میں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے لائک ترین نوجوان لڑکے لڑکیاں باہر چلے جاتے ہیں تو میں یہ چیلنج انہیں دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں رہیں اور اس ملک کے لیے کام کریں اور کرسچن کمیونٹی کی اپلیفٹ کے لیے کام کریں ہوتا یہ ہے کہ باہر جانے سے جو فائدہ ہے وہ مجھے اور میرے خاندان کو سب سے زیادہ ہے اور میری تعلیم اور قابلیت کا فائدہ اس ملک کو ہے جس میں میں سرو کر رہا ہوں تو کتنا اچھا ہو کہ میں اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کروں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی کمیونیٹی اور اپنا کنٹری ان دونوں کے لیے بھی ترقی اور خوشحالی کا وسیلہ بنوں اور میں آپ کو جلدی سے دو مثالیں دینا چاہتا ہنری مارٹن اٹھارہ سو ساتھ میں انگلنڈ سے پاکستان آئے انہوں نے ہمارے پاس جو بائبل میں نیا ادنامہ اس کا اردو ترجمہ کیا انہوں نے کیمبریج یونیورسٹی سے جو دنیا کی آلہ ترین یونیورسٹی وں کے باعث اور گرمی کے باعث مر گئے لیکن انہوں نے ہمارے خطے کی خاطر انگلستان چھوڑا ہم آج پاکستان چھوڑ کر انگلستان جانے کی کوشش کر رہی ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں انگلیکن چرچ چرچ آف پاکستان ہے لاہور ڈائسس اس کے پہلے جو بشپ تھے ان کا نام تھا بشپ تھے وہ تھامس ویلپی فرنچ اکسفرڈ یونیورسٹی سے پڑے ہوئے تھے انہوں نے برے سگیر پاکو ہند میں آ کر کئی زبانیں سیکھی اردو پنجابی پشتو عربی انہیں کہا جاتا تھا ہفت زبان پادری یعنی سات زبانیں بولنے والا پادری لیکن آج ہمیں کیا چیلنج ہے کہ ہمارے تھامس ویلپی فرنچ کی طرح پڑے لکھے چاہے وہ پاسٹرز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں یا انجینئرز ہیں یا لائرز ہیں یا کسی اور فیلڈ کے لوگ ہیں وہ اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں جس ملک میں مسیحت کا پرچار کرنے کے لئے لوگ دوسرے ممالک سے بڑی ہی قربانیاں دے کر آئے تو ہم نے اپنے بزرگوں کی قربانیوں کی قدر کرنی ہے اور قربانیاں دے کر اپنی کمیونیٹی اپنے ملک اور خدا کی بادشاہی کی ترقی کا وسیلہ بننا ہے ناظرین تاریخ وارس کی بات بڑی اچھی خوبصورے بات انہوں نے کی دیکھیں اگر ہم دیکھتے ہیں بہت سے کامیاب لوگ ملک مراج خالد وہ دودھ بیجتے رہے ہیں پاکستان میں پاکستان کے وزیری اعظم بنے میاں نواشلی شاہر ملک کرکٹر اس کی جو گیند کی سپییڈ ہے اسے وہ وکٹے اڑا جو سیٹ کر لیتے ہیں مہنت کرتے ہیں اور دل و جان سے مہنت کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں اپرچونٹیز مواقع جو ہیں وہ مہنتی اور اہل لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو نہ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو ہر جگہ جو وسائل اور حالات ایک جیسے ہوتے ہیں حالات تو ہم نے خود بنانے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم برونے ممالک میں جا کر برتن دھونے اور کتے نل آنے کے چیمپئین تو بن جاتے ہیں لیکن پاکستان میں رہ کے باعزت طریقے سے ہم مہنت بھی نہیں کرتے اور اس طریقے سے ہم پرنا کام رہتے ہیں اگر ہم کامیاب زندگی گزار نہ چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں امانداری اور محنت کی ضرورت ہے کیا امانداری سے محنت کریں طریق صاحب نوجوان کو کیا میسیج دیں گے آپ چونکہ خود بھی نوجوان ہیں اور نوجوان کے ساتھ آپ کافی ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اب میری داڑی اور بال سفید ہونا شروع ہوگئے ہیں لیکن پھر بھی میں نوجوان محسوس کرتا ہوں دو باتیں میں کہنا چاہوں گا پہلی بات یہ ہے کہ نوجوانی کے ایام میں ہمارے اندر جوش ہوتا ہوتا ہے تو جوش کے ساتھ ساتھ ہوش عقل یہ چیزیں بہت ضروری ہیں تو اس تعلق سے نوجوانوں کو میں پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے والدین کا اپنے ٹیچرز کا اور اپنے روحانی لیڈرز کا اور ان لوگوں کا جنہوں نے ہماری زندگی میں کسی نہ کسی موقع پر کسی نہ کسی طور سے کونٹریبیوٹ کیا ہے ہمیں گائیڈ کیا ہے ہمیں انکریج کیا ہے ہمارے لئے تقویت کا باعث بنے ہے چاہے بالکل تھوڑا ہی تھا ہم ان کی ریسپیکٹ کریں ان کی عزت کریں ان کا احترام کریں اور ان کا ڈیو کریڈٹ انہیں دیں اور جب کسی منزل کی جانب ہم پہنچ پا رہے ہیں تو ہمارے سفر میں جو پیچھے ہمارے ساتھ لوگ رہے ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو ہم ہرگز نظرانداز مت کریں پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ نوجوانی وہ دور ہوتا ہے جس میں انسان اپنی زندگی کی جو سمت ہے اس کو دریافت کرنے کی کوشش کر رہ ہوتا ہے وہ ڈائریکشن ڈھوننے کی کوشش کر رہ ہوتا ہے میں نے کس راہ یہ مت بھولیں کہ آسمان کا خدا میرے ساتھ ہے اور اس کے پاس میری زندگی کے لیے ایک مقصد ہے ایک منصوبہ ہے میں اس دنیا میں بے یارو مددگار اور بے مقصد پیدا نہیں ہوا خدا کے پاس میرے لیے ایک منصوبہ ہے میں نے اسے دریافت کرنا اور اس کے فضل اور اپنی محنت سے پھر اس کو پورا کرنا ہے بہت شکریہ ہمیں جائن کرنے کے لیے میں سمجھ آتا ہے وہ گھنے درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرتا ہے اس کا پھل کھاتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے اور پھر پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتا یہ روئیے جو معاشرے میں عام نظر آتے ہیں پھر ایک اور شخص آتا ہے وہ اس درخت کے نیچے بیٹھتا نیچے آرام کرتا ہے اس کا پھل کھاتا ہے اور اس کے بعد جا دوسرے لوگوں کو بتاتا ہے کہ درخت بڑا اچھا گھنی چھاؤں ہیں اس کی اور اس کا جو پھل ہے وہ بڑا مزیدار ہے اور چوتھا شخص جو آتا ہے وہ درخت کے نیچے آرام کرتا ہے اس کا پھل کھاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچنا شروع کر دیتا کہ یہ درخت ہے یہ بڑا اچھا ہے اس کی تو حفاظت کرنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کا رویہ ہے وہ حقیقی مسیحی کر گئی ہے کہ ہماری زندگی میں ایسے ہی رویہ ہونے چاہیے کہ جو لوگ ہماری زندگی میں احسانی پیدا کرتے ہیں جن لوگ کے ہماری زندگی میں احسانات ہوتے ہیں ہم ان سے فائدہ لے کر پیچھے مڑکہ بھی دیکھتے اور پھر ہم ان کو کارنا بھی شروع کر دیتے ہیں لیکن جو چوتھا شخص ہے اس کی حفاظت کیلئے سوچتا ہے ہمیں اپنے نوجوانوں کو ہمیں اپنے بچوں کو چوتھا شخص بنانے کی ضرورت ہے جن لوگوں سے ہم فائدہ لیتے ہیں جو لوگ ہماری زندگی میں فائدہ پہنچاتے ہیں ہم ان کی حفاظت کریں ان کی عزت کریں ہم اپنے والدین کی اپنے ساتزہ جو آئے مصیبت کڑی سے کڑی بھی یا آئے پھراندی تو پا